دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں موگرہ کے پودے کے بارے میں کی یدی موگرہ کے پودے میں اگر آپ کے زیادہ فول نہیں آرہا ہے تو کس طریقے سے ہم موگرہ کے پودے میں فلاورنگ کو بڑھا سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ میرے پاس دو پودے ہیں یہاں پر ایک یہ پودہ ہے جس کا جو پتیاں بلکل ڈارک گرین ہے جو ہے بلکل گرین ہے لیکن اسے کے ساتھ میں پاس یہ دوسرا پودہ ہے جس کی پتیاں ہلکی یلوئیش ہیں تو یہ ایسا کیوں ہیں اب جو یہ یلوئیش پودہ والا پودہ ہے اس میں ابھی اتنی فلاورنگ جو ہے آنے کے چانسز بہت ہی کم ہے تو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں یہ خات کے بارے میں جو کہ آپ موگرہ کے پودے میں جب آپ ڈالو گے تو اس سے موگرہ کے پودے کی گروہ بھی اچھی ہوگی پتیاں اور ہری ہوں گی اور ساتھی ساتھ فلاورنگ اور بھی زیادہ ہوگی تو ابھی چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہاں آپ ہمارے چینل پر پہلی وار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جو کرلیں ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجئے جس سے آپ کو گارڈنگ کے سمبندی ویڈیو ملتی رہے تو ابھی چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم موگرہ کے پودے کی بات کرنے والے ہیں تو اس کے لیے ہم جو ہے اس میں فلاورنگ بڑھانے کے لیے ساتھی ساتھ موگرہ کے پتوں کو ہرا یعنی اسے اور مجبوط کرنے کے لیے ایک خاد بنانے والے ہیں اس خاد کو ہم جو ہے دو انگینین سے ملا کر کے بنانے والے ہیں جو کی وہ یہ ہیں یہ ہے چائے پتی اور ساتھ میں ہے جو ہے آپ کا ہنگ تو چائے پتی میں نے یہاں پر کیوں لیا ہے دیکھیں چائے پتی جو ہوتی ہے وہ این پی کے کا پرمک سوٹ ہوتی ہے یعنی آپ کا نیٹروجن پوٹیشیم اور فاسفورس جو کی موگرہ کے پودے کو بہت ہی اچھی ماترہ میں چاہیے تو اگر آپ کوئی بجار سے این پی کے خاد لے کر کے رسائنی خاد ڈالتے ہیں تو اس سے ہوتا کہا کہ پودے گروہ تو بہت تیجی سے ہوتی ہے لیکن کچھ سامنے بات پودے پیلے پڑنے لگتے ہیں اور ڈرائی ہونے لگتے ہیں اس لئے کوشش کریے کہ آپ آرگینک خاد کا استعمال کریے آرگینک خاد کا استعمال کرنے سے پودے آپ کے ہمیشہ ہرے بھرے رہیں گے اور ہمیشہ فلاورنگ دیتے رہیں گے تو اس خاد کو بنانا کیسے ہے تو اس خاد کو بنانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ ایک خالی کنٹینر یا ڈبا لے لیجے جس پر لڈ لگی ہوئے یعنی ڈھککن ہو اور ڈھککن ایسا ہونا چیز جس میں ایر آسپاس نہ ہو سکے اس کے لئے آپ کو اس ڈبے میں ایک لیٹر پانی ڈال دینا ہے اور ایک لیٹر پانی ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں دو چمچ چائے پتی اور لگ بھگ لگ بھگ آدھا چمچ ہنگ اور ہنگ کا استعمال ہم یہاں پہ کیوں کر رہے ہیں تو ہنگ جو ہے ایک انٹی اوکزنٹ اور انٹی فنگل پرڈکٹ ہے یعنی یہ جو ہے اوڈوں کے جڑوں میں لگنے والی کسی بھی طریقے کی فنگس کو ریموو کرے گا تو اس لئے میں نے یہاں پر ہنگ کا استعمال کیا ہے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اس ڈبے میں دو چمچ چائے کی پتی اور لگ بھگ آدھا چمچ ہنگ ڈال دینا ہے اور ڈالنے کے بعد اس ڈبے کو ایر ٹائپ بند کر دینا ہے اور اسے رکھ دینا ہے اس کو آپ کو کم سے کم 24 گھنٹے اور اس سے زیادہ سے زیادہ 48 گھنٹے تک آپ کو اس کو رکھنا ہے آپ اس کو جتنے سمیت رکھو گے خاد اتنی ہی سٹرانگ بنے گی اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو ایک لیکوڈ فرٹلائزر مل جائے گا جس کے اندر این پی کے کی بہت ہی اچھی ماترہ ہوگی اور ساتھی ساتھ ایک انٹی فنگس بھی مل جائے گا جو کی ہین کے روپ میں ہوگا تو یہ لگ بھگ 48 گھنٹے سے بھی زیادہ وقت ہو چکا ہے ہماری اس خاد کو آپ دیکھ سکتے ہو کس طریقے سے اس میں بابلز بنے ہوئے ہیں فارمنٹ ہو چکی ہے پوری طریقے سے خاد اور اس خاد کا جو روپ ہے وہ ایسا نکن کر کے آ رہا ہے اب یہ خاد جو ہے وہ بہت ہی سٹرانگ ہو چکی ہے آپ جو ہے اس کو موگرہ کے علاوہ ان پودو پر بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ نے اس کو جو ہے اپنے موگرہ کے پودو میں لگ بھگ آدھا آدھا کپ جو ہے ڈال دینا ہے آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہو اس کو کوئی دکت نہیں ہونے والی ہے کیونکہ یہ ایک طریقی اور یعنی خاد ہے اس سے پودو کو کوئی سی بھی طریقے کا نقصان نہیں ہوگا یدی اس خاد کا استعمال آپ ایک مہینے تک کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا موگرہ کا پودو بہت ہی ہرا ہو چکا ہے اور اس میں اچھی خاصی فلاورنگ آنے لگے گی تو اس طرح کی ان پی کے والی خاد آپ گھر پر تیار کر سکتے ہیں اور اپنے موگرہ کے پودے کو ہرا بھرا اور اس سے اچھے خاصے فول لے سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں نے بتایا گی کس طریقے سے آپ اپنے موگرہ کے پودے کو ہرا بھرا کر سکتے ہیں اور اس سے زیادہ سے زیادہ فول لے سکتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے بتانا نہ بھولیے گا یدی ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک جو دیجئے گا تو دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جہاں ہم باتے رہیں گے کسی اور سبجٹ کے بارے میں تب تک کے لئے بائے بائے دوستو